بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس آج اردو میں ہم جس شخصیت پر بات کریں گے وہ ہیں میر تکی میر ان کی غزل میر تکی میر کی آپ کی نائن کلاس کی سلی بس میں شامل ہے تھوڑا سا میر تکی میر کے تعریف کر جائیں آپ کی ولادت ہے سترہ سو تئیس آگرہ جس کا پرانا مقبر آباد تھا اور وفا تھے اٹھارہ سو دس لکھ نو میر تکی میر آگرہ میں پیدا ہوئے ان کے والد میر متقی ایک دروے شفت انسان تھے میر ابھی نو عمر ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا روزگار کے تلاش میں دیلی آگئے یہاں سراجدن خان آرزو کے شاگرد ہو گئے جو کہ ان کی مامو بھی تھے دیلی کے حالات جب بہت خراب ہو گئے تو لکھنو میں نواب آصف الدولہ کے پاس آئے انہوں نے میر کی بڑی قدر کی اور وظیفہ مقرر کیا میر نے لکھنو ہی میں وفات پائی آپ کو خدا سخن کہا جاتا ہے یہ خدا سخن کا سوال بڑا ہے ہمیں پوچھے لیا جاتا ہے ایم سیگوی سٹیپ کے پیپروں میں کہ خدا سخن کس شہر ہوگا جاتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میر تقی کو خدا سخن بھی کہا جاتا ہے ان کی خاصلوں میں انسانی جذبات درد و غم خودداری توقل کنات اور دنیا کی حقیقت پائی جاتی ہے زبان سادہ صاف اور سادہ ہے ان کے انہیں سرماعے میں چھے دیوان اردو شورہ کا ایک تذکرہ متعدد مسلمیہ اور ایک مرسیہ بھی اور مرسیہ ایک سوانہ حیات یعنی ذکر امیر کے نام سے اور ایک فارسی دیوان شامل ہے میر تقی میر کا سارا کلام کلیات امیر کی صورت میں موجود ہے یہ غزق اسی کلیات سے لی گئی ہے اچھا میں تھوڑے سی اضافی معلومات بھی آپ کو فرام کرنا جاؤں گا کہ میر تقی میر کے بہتر نشتر مشہور ہیں میر تقی میر کے بہتر نشتر سمجھا ہے بہتر بہترین اشار میر تقی ہے چوتیس میر تقی نے مرسیہ لکھیں تین نوہے آٹھ سلام سیتیس مسلمیہ آٹھ قصید ہے اور اس کے علاوہ ہزاروں کی طرف میں اشار لکھیں میر تقی میر کی شخصیت اردو ادب میں بہت معنی رکھتی ہے بہت بڑی ہے اور ان کے ذکر کے بغیر اردو ادب مکمل نہیں ہوتا یہ بڑی مشہور غزل ہے جو کہ فلموں میں بھی آج چکی گا چکی ہیں اس کو انڈین فلمز کے اندر فقیرانہ آئے سردہ کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے اس کی مشکل طرف آتے ہیں غز کے ہم مطلعے کی وضاعت کیجئے ابھی جو میں نے مطلع پڑھا پہلا شہر جو پڑھا فقیرانہ آئے سردہ کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے فقیرانہ آئے مطلع فقیر کی طرح یعنی خالی ہاتھ آئے اور سردہ کرتے رہے مطلع روتے دوتے اور آواز سے لگاتے آئے اور جب ہم جائیں گے تو اسی لوگوں رو رہے ہوں گے اور آوازیں لگ رہی ہوں گی میاں خوش رہو یعنی تمہیں آپ کے لوگوں کے لیے لوگوں کی لیے کہ میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے ہم سب کے لیے اپنے دل میں دعا کا جذبہ رکھتے ہیں اس کے بعد یہ سوال نپرتو آپ کو اس کے لئے کون سو شہر زیادہ پسند ہے کیوں یہ سوال آپ کے پیپر سے تعلق نہیں رکھے گا اس کے بعد سوال نمبر تین درزل الفاظ مرکبات کے معنی لکھی ہے فقیر ہے نا مطلب فقیر جیسا فقیر کی معنی اہد مطلب وعدہ بے خود مطلب مدوش بے خود اپنے ہوش میں نہ رہی نا جمعی مطلب پشانی ماتا حق بندگی بندگی کا حق اللہ کا حق یعنی کہ سوال نمبر چار ہے ساخت کی لحاظ سے غدر اور نظم کا فرق بتائیے اس سوال کا جواب بڑا خوبصورت انداز میں انہوں نے آگے دیا ہے کہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے اس کے لغمی معنی اس میں عشقی باتیں کرنا ہے یہ ایسی سنف سخن ہے جو مقصود سیانہ سیر ترقیبی پر مشتمل مقصود حییت رکھتی ہے اس کے ہر شہر میں ایک مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے پہلے شہر کے دونوں مصر ہم کافیہ ہوتے ہیں اسے مطلب کہتے ہیں مطلب کے سیوہ باقی اشاروں میں ہم کافیہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب کے سیوہ باقی اشاروں میں ہر دوسرے مشتمل میں کافیہ ہونا ضروری ہے ردیف کافیہ کے لئے ضرور نہیں ردیف غزل کے لئے ضرور نہیں بغر غزل بغر ردیف کے غزل ہو سکتی ہے مگر بغر کافیہ کے نہیں غزل کے آخری شہر کو مقتک کہتے ہیں بچھرتیہ کے شہر نے اس میں اپنا تخلص بھی نظم کیا ہو یعنی لکھا ہو غزل کے لئے موضوعی کوئی کہت نہیں اس میں ہر قسم کے مضامن بیان کیا جا سکتا ہے نظم تسلسل کو نظم شہر کے ایسے مجموعہ کو کہتے ہیں جس میں ایک مرکزی خیال ہو اور اس کے لئے کسی موضوعی کہت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ہیت متین ہے یعنی دیکھیں نظم کا عنوان ہوتا ہے غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا اس کے بعد ہے کہ اس غزل کے مصرے ذہن میں رکھتے ہوئے کالم علیف کے کارت الفاظ کالم بے سے ملائی ہے دکھائے دیئے یوں کہ بے خود کیا دکھائے دیئے یوں کہ بے خود کیا جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے فقیران آئے ہم صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے اس کے بعد سوال نمبر چار میں ہے درست چوال پنشان نگا یہ اس غزل میں لفت میاں کا استعمال ہوا ہے یہ ہوا ہے بدرگوں کے لئے اکشور کے لئے ذات کے لئے بچوں کے لئے یہ ہوا ہے بچوں کے لئے بے کے اندر ہے میر کے کلام کی نمائے خصوصیت دکھے ہیں میر کے کلام میں درد و غم درد و غم میر کے کلام کی نمائے خصوصیت ہے کیونکہ جو زندگی گزری میر کی درد و غم میں گزری اور اسی کے مطابق ان کا کلام بھی ہے اس غزل میں شاہر نے بات کیا ہے حق بندگی کی کسی ایک چیز کو دوسرے چیز کے معنی قرار دینا تجبیہ کہلاتا ہے پھر غزل اور قصیدے کا پہلا شعر مطلب کہلاتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ دونوں میں سر ہم کافیاں ہوں اس کے بعد سرگرمی ہے جو کہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہے تو یہ ایک چھوٹا سا میکچر ہے آپ کا میر تکی میر کے عورت سے یا لکھنے والی باتیں میر تکی میر کی پیدائش ہے وفات ہے آگرہ میں پیدا ہونا ہے باقتہ نشتر اور مرسی ہے مسددس محمد صاحب جس میں عابطہ بازمائی کی جو لکھی ہیں اس کے علاوہ جکرمیر آپ کی کتاب ہے تذکر ترشورہ آپ کے تذکرہ ہے یا لکھنے والی چیزیں یہ ہیں تینکیو